روہ مالی سال کے پہلے نو ماہ کے دوران حکومت نے 249 ارب روپے کے کرز حاصل کیے جن کے بعد مارچ 2020 کے اختتام تک حکومت کے مجموعی کرزوں کی مالیت 14135 ارب روپے کی سطح تک پہنچ گئے تیٹ بینک آف پاکستان کے جانب سے جاری کردہ اے دادو شمار کے مطابق جون 2019 کے اختتام تک مجموعی کرزوں کی مالیت 31,786 ارب روپے تھی روہ مالی سال کے پہلے نو ماہ کے دوران مقام کرزوں کی مالیت میں 1740 ارب روپے اور غیر ملک کے کرزوں میں 603 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے تیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جنوری اطاع مارچ تیسری سیماہی کے دوران حکومت کے مجموعی کرزوں میں 1466 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے حکومت نے تین ماہ میں 1466 ارب روپے کی کرزیں لیے اور مارچ 2020 کے اختتام پر مجموعی کرزوں کی مالیت 34135 ارب روپے تک جا پہنچی ہے حکومت کے مقام کرزوں کی مالیت مارچ 2020 کے اختتام تک 24477 ارب روپے تک جا پہنچی ہے تین ماہ میں غیر ملکی کرزوں کی مالیت میں 725 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے اور غیر ملکی کرزوں کی مالیت 11658 ارب روپے تک جا پہنچی ہے حکومت نے جنوری تا مارچ ماہ کی ٹریجوری بل کے ذریعے 672 ارب روپے کی کرزیں حاصل کیے مارچ 2020 کے اختتام تک 5486 ارب روپے ریکارڈ کی گئی ہے